سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ ادب اور الیکونٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں اور ہماری ٹیم کی فینانشیل سپورٹ کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے پیٹریون کی لنک چیک کر سکتے ہیں جزاک اللہ سدیوں کا بیٹا سدیوں پر محید ایک ناقابل فراموش داستان مصنف ایم اے راحت دن کی روشنی میں میں نے شاہولہ سے کوئی بات نہیں کی تھی اور وہ کشتی کے دوسرے کونے میں خاموش بٹھی رہی تھی کشتی موافق ہواوں کے دوش پر جا رہی تھی اس لیے میں سائبان کے نیچے جا کر لیٹ گیا اور اپنی آنکھیں موند لیں پھر شام کی خون خواوں نے ہی جگایا تھا میں نے انگڑائی لی اور پھر مجھے شاہولہ یاد آگئی دیکھنا چاہیے سفید ملکہ کیا کر رہی ہے میں باہر نکل آیا وہ کشتی کی کنارے بیٹھی سمندر کی لہروں کو دیکھ رہی تھی بے پناہ اداسی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ تکلف کی دیوار ہٹا دوں لیکن اس میں کچھ لطف آ رہا تھا اس لیے میں نے خدموں کی آواز پیدا کی اور حضب توقع اس نے چاؤں کر دیکھا اور پھر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے اور میں نے اس کے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر نگاہ دوڑائی لیکن کوشش کے باوجود کچھ بول نہیں سکی تھی سائیبان میں جاؤ اور کچھ کھا پی لو میں نے کہا تب تمہاری لیے لاؤں اس نے پھسی پھسی آواز میں کہا نہیں میں تمہارا محتاج نہیں ہوں میں نے درست لہجم میں جواب دیا اور وہ خاموش ہو گئی پھر گردن چھکائے وہاں سے سائیبان کے نیچے چلی گئی اور پھر ساری رات اس نے وہاں گزاری اور میں نے اختر شماری میں یوں تیسرا دن بھی گزر گیا اور یہ سمندر کے سفر کی چوتھی رات تھی اس داران میں نے ایک بار بھی نگاہ بھر کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا حضب معمول دن میں میں سائیبان کے نیچے رہا تھا اور رات کو وہ رہتی تھی دن کی جھلزہ دینے والی دھوپ میں اس کا رنگ سانولہ ہو گیا تھا بال بکھرے رہتے تھی اور ایک عجیب سی ویرانی اس کے چہرے سے چسپا ہو گئی تھی میں بلکل پرسکون تھا اور اس سے اجنبیت کے سلوک میں تبدیلی کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی یہ رات بھی دوسری راتوں کی مانند خوشگوار تھی چاند کا سونا پگھل رہا تھا اور سمندر پر سنہری شفق اتر آئی تھی کبھی کبھی بادلوں کے سائے چاند کے چہرے کا گھونگٹ بن جاتی اور یوں لگتا جیسے کسی نویلی دلہن نے شرما کر گردن جھکا لی ہو لیکن ہواوں کی شرارت دلہن کے چہرے سے گھونگٹ الٹ دیتی اور حسن کی کرنے بکھیرنے لگتی بادل اور چاند کی یہ آنکھ مچولی کافی دلکش تھی اور میں اس میں پوری طرح محوط تھا کہ اچانک پانی میں جھپاکہ سا ہوا اور میرا خیال بٹ گیا شاید کوئی شارک مچھلی پانی میں اچھلی تھی ممکن ہے وہ کشتی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہو میں نے مچھلی کی تلاش میں نگاہتا اڑائی کشتی اس جگہ سے تھوڑی دور نکل آئی تھی اور دفتن ہی مجھے دو انسانی ہاتھ ستح سمندر پر اُبھرتے نظر آئی اور میں چونگ پڑا سوچنے کا سوال ہی پائدہ نہیں ہوتا تھا میں نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور برق رفتاری سے اس انسانی بدن تک پہنچ گیا میں نے اسے بازو میں دبا کر ستح پر اٹھایا اور میں نے ایک گہری سانس لی وہ شاہولا ہی تھی بلاخر تنگ آ کر اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی میں نے اسے لیے ہوئے کشتی پر واپس آ گیا اس دوران اس نے کوئی حرکت نہیں کی تھی جس کا مطلب تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی میں نے اسے کشتی میں ڈال دیا اور اس کے پیٹ کا جائزہ لینے لگا کہ اس میں پانی وغیرہ تو نہیں بھر گیا ہی لیکن ایسی بات نہیں تھی بلکہ اس کے برقس اس کا پیٹ تو اتنا نیچے تھا جیسے کئی دن سے کچھ نہ کھایا پیا ہو اس نئی خیال کے تحت چونکر میں نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا اور چہرے کی کیفیات بھی دیکھی تب مجھے درقیقت افسوس ہوا اور سستو تھا بن بلائی مہمان خواہو تہذیب ناشناس اور آدم خور ہی کیوں نہ ہو میزبان بے اتنائی کے باوجود اس کے گھر میں کیسے دل جمعی سے کھا پی سکتی ہے رحم آ گیا مجھے اس پر سومائے اسے اٹھا کر سائبان کے نیچے لے گیا کہ اس عالم میں اس کی حالت بگڑ بھی سکتی تھی اور سمندر کا پانی اس پر اس انداز میں اثر کر سکتا تھا کہ اس کی زندگی ہی چھین جاتی خاص طور سے اس لیے کہ وہ کئی دنوں کی فاقہ زدہ اور جسمانی طور پر سخت کمزور تھی اس کے بدن کو گرمی اور توانائی کی ضرورت تھی سومائے نے ایک طبی اصول پر عمل کیا اس کا مو کھول کر پوری طرح اپنے مو کی گرفت میں لے لیا اور گہری گہری گرم سانسوں کو اس کے بدن میں منتقل کرنے لگا یہی ایک طریقہ تھا فوری طور پر اس کی توانائی بحال کرنے کا اور ہوتا کوئی عام آدمی تو شاید اتنی جلدی کامیہ بھی ممکن نہ ہوتی لیکن میرے بدن میں تو آگ موجود تھی اور اس آگ نے اسے وہ حرارت بخشی کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی اور چند ہی ساتھ کے بعد اس کے بدن میں کلبلاہت ہونے لگی لیکن میں اسے اسی طرح بدن سے لپٹائے لپٹائے گہرے سانس اور جسم کی حرارت اس میں منتقل کرنے لگا تب میں نے محسوس کر لیا کہ اب وہ پوری طرح درست ہو گئی ہے چنانچہ میں نے گرفت ڈھیلی کر دی اور اس کے ہونڈوں سے ہونڈ جدا کر دیئے وہ اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اب وہ اپنی چمکدار جادوی آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی تم نے مجھے بچا کیوں لیا اس نے کہا تم نے مرنے کی کوشش کیوں کی تھی تمہاری نفرت کے ساتھ اس لا محدود سمندر کی اس چھوٹی سی خوشکی پر میں زندہ رہ کر کیا کر دی میں تمہارے لیے قابل نفرت تھی انصاف سے سوچو کیا میں اپنی نفرت میں حق بجانب نہ تھا کیوں آخر کیوں اس نے پوچھا ارے واہ تم نے مجھے لڑاکہ ویشیوں کے سامنے ڈال دیا تھا تم نے مجھے بھوکے شیروں کے سامنے چھوڑا تھا اور اس کے بعد بھی جب میں بچ گیا تو تم نے میرا پیچھا نہ چھوڑا اور میرے اوپر چٹان گرائی ان ساری کوششوں کے باوجود کیا مجھے تم سے محبت کرنی چاہیے تھی وہ گردن جھکا کر سوچنے لگی پھر بولی ہاں یہ تو ٹھیک ہے اب اس کے لہجے میں افسردگی تھی خود مجھے ان باتوں کا احساس تھا اس نے آہستہ سے کہا پھر تم میری کشتی میں کیوں آئی تھی اور کیا تم نے مجھے کشتی کے نزدیک دیکھا تھا اور یہ جان گئی تھی کہ یہ کشتی میری ہے ہاں اس نے جواب دیا تمہیں یہ اندازہ ہوا کہ میں تمہارا دشمن ہوں تھا کیوں نہیں تھا اس نے جواب دیا پھر بھی تم میری کشتی میں آ چھپی اور کیا کرتی اس زمین پر بھی تو میرے لیے کوئی جگہ نہیں رہی تھی اب اگر میں وہاں رہتی تو وہ مجھے ہلاک کر کے کھا جاتی اوہ لیکن کیوں میں نے پوچھا ملکہ ہونے کے باوجود میں ان کی حفاظت کرنے میں ناکام رہی تھی ہم میں نے ایک گہری سانس لی لیکن یہ تو بتاؤ تم میری اتنی سخت دشمن تھی پھر تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا بس اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی اس نے کہا اور تم بعد میں مجھ پر حملہ کیوں کرتی رہی اس لیے کہ اگر میں تمہیں ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئی تو تمہاری لاش ان کے سامنے پیش کر کے کہوں گی کہ بلاخر میں کامیاب ہو گئی اس نے بے خوفی سے سچ بول دیا اور پروفیسر مجھے ہسی آگئی اب اس احمق لڑکی سے اور کیا کہا جا سکتا تھا اچھا تو شاہوڑا یہ باتتا ہے کہ تم میری دشمن ہو اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں میں کیا کہوں اس نے کہا اچھا تم سمندر میں کیوں کو دی اچھا تم سمندر میں کیوں کو دی تھی میں نے پوچھا مرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کیوں بس تمہارے رویے سے اکتا گئی تھی میں میں نے سوچا تھا کہ یا تو تم مجھے ہلا کر دو گے سو یہ مرنا مجھے ناغوار نہیں تھا کہ شاید تم مجھے معاف کر دو لیکن تم نے تو نہ مجھے ہلا کیا اور نہ معاف کیا میں نے سوچا اب میں خود ہی مر جاؤں گی اس دوران تم نے کچھ کھایا پیا نہیں میں نے پوچھا نہیں اس نے گردن ہلا دی کیوں میں نے تو تم سے کہا تھا میرے اس سوال پر وہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر ایک سسکی سی لے کر بولی میں بے شمار طاقتور جوانوں کی ملکہ تھی میرے ایک اشارے پر وہ میرے لیے ہر چیز کے امبار لگا دیتے تھی لیکن تم نے مجھے دشمن غلاموں کی مانند کھانے کے لیے کہا تھا سو میں نے نہ کھایا کہ مجھے اپنے دشمن غلام یاد آ جاتے تھے ماسوم تھی عورت تھی پروفیسر کمزور تھی اور دلکش تھی سو میں نے سوچا کہ اب اسے قبول نہ کرنا ہی ماقت ہے رہا اسے دشمنی کا سوال تو تم خود سوچو کہ روی زمین پر میں کسی کو دشمن کہا سمجھ سکتا ہوں اور مجال تھی میرے دشمن کی کہ جسے میں دشمن سمجھ کر اس کے درپے ہوں اور وہ میرے مرضے کے خلاف سانسے لے سو میں نے سمندر کی آغوش میں اسے قبول کر لیا اور مختلف نہ رہی اس کی کہانی ان تمام کہانیوں سے جو میری طویل زندگی سے چمٹی ہوئی تھی اور جن میں عورت کے سربستہ راس کھلتے رہے ہیں سو یوں لگتا تھا جیسے اسے پہلے کسی عورت نے مجھے اس سے زیادہ نہ چاہا ہوگا اور چاہت کہ یہ انداز دنیا کی دوسری عورتوں سے مختلف نہ تھی اور مختلف تھی تو صرف یہ بات کہ اس نے اپنی طویل تر زندگی سمندر پر ہی گزاری ہاں ایک بار ہم خوشکی پر اترے تھے لیکن وہ بھی صرف اس لیے کہ بادبان بنا سکیں اور کشتی کو مضبوط کر سکیں سو میں نے یہ دونوں کام کر لیے اور ضرورت نہ تھی اس بات کی کہ خوشکی کا روح کروں اور آبادیوں کے ہنگاموں سے دور سمندر کی پرسکون آخوش میں چاند ہم دونوں کو پیار کرتے دیکھتا تھا اور بڑا تعاون کرتی تھی شاہولہ مجھ سے کہ اختر شماری کے اوقات میں یا اپنی کتاب کی تکمیل کے وقت صرف وہ میری ضروریات کا خیال رکھتی تھی اور دقل نہ دیتی تھی میرے معاملات میں لیکن خوف زدہ تھی وہ میری پھول کی طرح کھلی جوانی اور اپنے بڑھا پے سے کہ اس کے بالوں کا رنگ سفید ہونے لگا تھا اور گسے ہوئے بدن میں جھوریاں نمدار ہونے لگی تھی احساس کم تری کا شکار شاہولہ اب حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہتی تھی لیکن میں نے آج تک اس سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا تھا کیونکہ بہرحال اس نے اپنی ساری جوانی میرے ساتھ گزاری تھی ہاں یہ دوسری بات ہے کہ اب اس میں نہ جوانی کی امانگیں رہ گئی تھی اور نہ جذبات اب وہ ایک بڑھی اور سرت عورت تھی جبکہ میں ایک آگ کی مانن جوان تھا کیونکہ آگ تو میرے روگو پے کی محافظ تھی اور پروفیسر شاہولہ بھی ان خوش نصیب عورتوں میں سے تھی جنہوں نے میرے ساتھ جوانی کا آغاز کیا ہو اور میری معیت میں بڑھی ہو کر جان دیری ہو بہت کم عورتوں کو یہ شرف حاصل ہو سکا تھا شاہولہ بھی مر گئی اور میں نے کسی بھی جذبے کے بغیر اس کی لاش اٹھا کر سمندر میں ڈال دی میں پرسکون تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ شاہولہ موت کے نزدیک ہے اور ایک دن اسے مر جانا ہے اس کی موت کے بعد میں اسے بھول گیا کہ ستیوں سے واقعات کو بھولا دینے کا عادی تھا اور ان پر غمگین یا خوش نہیں ہوتا تھا ہاں تنہائی کے اس سفر میں میں نے اکثر سوچا تھا کہ اب ہنگاموں سے کافی دور زندگی گزر گئی ہے پروفیسر گو میرے اندر انسانی جذبات اتنے شدید نہیں ہیں جتنے عام انسانوں میں ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی میں عام انسانوں کی معنی دی سوچنے لگتا ہوں تم لوگ پروفیسر بعض معاملات میں بہتر ہوتے ہو تمہاری زندگی میں حیجان ہوتا ہے تمہیں ہر کام کی جلدبازی ہوتی ہے کیونکہ تمہاری عمر مختصر ہوتی ہے اور تمہیں یقین ہوتا ہے کہ تم جوان ہوگے بڑھے ہوگے اور مر جاؤگے گویا تمہاری ایک منزل ہوتی ہے لیکن وہ جس کی کوئی منزل ہی نہ ہو زندگی بعض اوقات اس کے لیے کتنی کٹھن ہوتی ہے یہ میں جانتا ہوں مجھے معلوم تھا کہ عدوار ختم ہوتے جائیں گے کہانیاں جنم لیتی رہیں گی اور دم توڑ دیں گی اور میں عدوار کے اس بھور میں پھسا رہوں گا ان عدوار کا کوئی اختتام ہی نہیں ہے گو میں عدوار کی نت نئی دلچسپیوں میں گم ہو کر خود کو مطمئن کر لیتا تھا لیکن بعض اوقات دل کچھ نہیں چاہتا تھا اور اس وقت ایسی شدید بیزاری تاری ہوتی تھی کہ ذہن کام کرنا ہی چھوڑ دیتا تھا کشتی کے سفر میں ان دنوں یہی بیزاری میرے اوپر تاری تھی ستاری سب کے سب جانیں پہچانی جن کی داستانیں ختم ہو چکی تھی چھوٹی اور دیو پائی کر لہریں جو ایک ہی گیت گنگناتی رہتی تھی اب تو سمندر کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنے کو دل بھی نہیں چاہتا تھا سو ان حالات میں میں نے سوچا کہ اب آبادی کا روح کیا جائے اور زندگی کو دیکھا جائے کہ کونسی منازل تائے کر چکی ہیں کشتی بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور جگہ جگہ سے بوسیدہ ہو گئی تھی میرے ذہن میں صرف دو ہی راستے تھے یا تو اس کشتی میں سو جاؤں جب تک یہ تھپیڑوں سے لرستی رہے ٹھیک ہے ورنہ پھر اس کے بعد سمندر کی تہ میں سو جاؤں گا اور ایک طویل نیند لوں گا جو میرے ذہن سے کسل مندی دور کر دے لیکن سونے کے سلسلے میں بھی میں پرخلوس نہیں تھا ابھی سونے کو دل نہیں چاہ رہا تھا تب میں نے فیصلہ سورج پر چھوڑ دیا میں نے سوچا تین سورج دیکھوں گا اگر کوئی خوش کی نظر آ گئی تو اس کی جانب بڑھوں گا اور اگر تین سورج گزر جانے کی باوجود خوش کی نظر نہ آئی تو پھر میں کشتی میں سو جاؤں گا اور خود کو واقعات کے لیے چھوڑ دوں گا ایسے فیصلے مجھ جیسے انسان کے لیے سکون بخش ہوتے تھے چنانچہ میں سورج گزرنے کا انتظار کرنے لگا اور میں نے جو کہا تھا پروفیسر کہ اگر فیصلہ حالات پر چھوڑ دیا جائے تو نتائج بہتر ہی نکلتے ہیں اور انسان سوچ لیتا ہے کہ جو ہوا ہے بہتر ہی ہوا ہے ابھی دوسرا سورج اروج کو پہنچا تھا کہ میری نگاہ سمندر کی آخری لکیر پر جاٹکی بلا شبہ بادل نہ تھے کیونکہ کالے بادل سمندر سے اس طرح بلند نہیں ہوتے وہ دھوان تھا گہرا اور گاڑھا سیاہ دھوان دل کے دل اٹھ رہے تھے ظاہر ہے یہ دھوان سمندر سے بلند نہ ہو رہا تھا خوشکی سورج کا انعام اس پر بھروسے کا نتیجہ میں نے کشتی کے بادبانوں کا رخ بدلا اور دھوین کی راہ پر چلنے لگا جس طرح دھوین کے غٹ اٹھ رہے تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یا تو جنگل کے درختوں میں آگ لگی ہوئی ہے یا پھر ممکن ہے کوئی آتش فشان کوئی آتش فشانی کے بعد دھوان انکل رہا ہے لیکن آتش فشان کا خیال تھوڑی دیر کے بعد ترک کر دینا پڑا کیونکہ دھوان اگر آتش فشان سے اُبل رہا ہوتا تو اس کا منبع ایک ہوتا جگہ جگہ سے دھوین کے مرغولے اٹھ رہے تھی اور دور تک پھیلتے جا رہے تھی یقینا جنگل کی آگ ہے تو کیا اس جنگل کے نزدیک کوئی بستی بھی ہے دور کے خیالات بے پناہ تھے اور خیالات کیا ہے جو دل چاہے قائم کر لو حقیقت تو قریب پہنچ کر ہی معلوم ہو سکتی تھی چنانچہ بادبانوں کی مدد کے لیے اور اس جگہ جلدی پہنچنے کے خیال سے میں نے پتوار بھی سمال لیے اور میرے بازو تیزی سے ہواوں کو کٹنے لگی کشتی اب ایک سیدھے تیر کی طرح مطلوبہ جگہ کی طرف بڑھ رہی تھی اور ہوایں یہ سفر اتنی تیزی سے تائی کرانے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی جو میں نے تھوڑی دیر کے بعد تائی کر لیا اور اب میں دور سے بستی کے آثار دیکھ رہا تھا دھڑا دھڑ جلتی ہوئی بستی اب صاف نظر آنے لگی تھی پکے انچے نیچے مکانات آگ کی نارنجی شولوں میں گھیرے ہوئے تھی اور انہی سے شولے اور دھوام بلند ہو رہا تھا پھر میں نے کچھ اور دیکھا سمندر کے ساتھ لکڑی کا عظیم الشان پل بنا ہوا تھا موٹے موٹے شہتیروں سے بنا ہوا پل جو بہت شاندار اور جدید تھا آج تک میں نے جہازوں کو لنگر انداز کرنے کے لیے ایسا پل نہیں دیکھا تھا لیکن افسوس پل بھی آگ پکڑ چکا تھا اور اس کا ایک حصہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا کشتی اب بستی کے اتنی قریب پہنچ چکی تھی کہ آگ کی تپش صاف محسوس ہو رہی تھی اور ہوائیں کچھ بوئیں بھی ساتھ لا رہی تھی یہ گوشت جلنے کی بو تھی بستی ہے تو انسان بھی ہوں گے اور جانور بھی لیکن افسوس سب آگ کی لپیٹ میں تھی اور ان کے زندہ بدن سلگ رہے تھی کچھ اور قریب پہنچ کر ایک اور خیال بھی آیا نہ انسانوں کے شور کی آوازیں تھی نہ جانوروں کے بس آگ کی بھر بھڑا ہٹ تھی جو بہرحال اتنی تیز نہیں ہوتی کہ انسانوں کے چیخنے اور کراہنے کی آوازوں کو دبا سکے تو کیا بستی کے سارے انسان نظر آتیش ہو گئی اس کا مطلب ہے آگ کئی دن سے لگی ہوئی ہے اور اپنی تباہکاریاں پوری طرح پھیلا چکی ہے یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ انسانوں نے آگ کو بے قابو ہوتے دیکھ کر بستی چھوڑ دی ہو اور کہیں دور پناہ لے لی ہو اور اس وقت یہ شہر خالی ہو ہاں جو آگ کا شکار ہو چکے تھے زندگی کے ہنگاموں سے دور سلگ رہے تھے اور ان کے گوشت کی چیران پھیل رہی تھی کشتی کو پل کے بالکل نزدیک لے جانے کے بعد میں نے بادبان اتار دیئے قیامت کی آگ تھی میرا بدن آگ کی جانب لپکنے لگا میرے مسامات نے بھوکی مچھلیوں کی طرح مو کھول دیئے اور آگ کی طلب کرنے لگے سرور کی ایک انوکی قیفیت میرے رگو پائے میں مچھلنے لگی تب میں نے کشتی جلتے ہوئے پل سے لگا دی پھر اس پل کو دیکھ رہا تھا جسے جدید انسانوں نے بڑی محنت سے تیار کیا ہوگا لیکن اب ان کی محنت اکارت ہو چکی تھی تیز ہواوں نے آگ کو لکڑی کے پل کے ریشے ریشے میں اتار دیا تھا سو میں نے اپنی کشتی کو بھی الویدہ کہہ دیا جو میرا ساتھ دینے والی عورتوں کی مانین بوڑھی ہو چکی تھی یقیناً آگ کا کوئی شولہ اس پر بھی مہربان ہو جائے گا اور اسے تول زندگی کے بوجھ سے نجات دلا دے گا پھر میں نے ایک جلتے ہوئے شہتر کو پکڑا اور اس پر چڑھنے لگا درقیقت بہت پر لطف آگ تھی زندگی اور جوانی سے بھرپور شولوں کی زبانی میری جانب لپکی اور پھر مانوس بدن کو با کر پورسکون ہو گئی اور ہولے ہولے مجھے چاٹنے لگیں لیکن لکڑی کا نامورات شہتر آگ سے اتنا ناکارہ ہو چکا تھا کہ میرا مختصر بوجھ بھی ناسہار سکا اور اس طرح ٹوٹ کر نیچے گیرا کہ میں بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا اور کشتی بھی میں کافی بلندی سے نیچے گیرا تھا گو میرا کچھ نہیں بگڑا تھا لیکن مجھے یہ بات بہت پسند نہیں آئی تھی اب اسے رنو محنت کرنا تھی چنانچہ آگ کے غسل کے بجائے مجھے بستی کے حالات معلوم کرنا تھی ممکن ہے میں کسی زی روح کی جان بچا سکوں اس بار میں نے اس حصے کا روح کیا جہاں ابھی آگ نہیں پہنچ سکی تھی ہاں اس طرف بڑ ضرور رہی تھی میں نے پانی میں ڈوبی ہوئے موٹے ستون کو پکڑا اور اوپر چڑھنے لگا تھوڑی دیر کے بعد میں پل پر تھا لکڑی کے چوڑے چوڑے تختوں کو جوڑ کر لمبی سڑک بنائی گئی تھی لیکن یہ سڑک بھی جگہ جگہ سے آگ کے شولوں کی لپیٹ میں تھی اور سڑک میں بڑے بڑے آگ اگلنے والے سراخ بن گئی تھی ان سراخوں سے مجھے بچنا تھا کیونکہ یہ مجھے واپس پانی میں پہنچا دیتی بہرحال میں اس سڑک پر دوننے لگا ویسے پل بنانے والوں کو میں دل ہی دل میں داد دے رہا تھا بلا شبہ یہ انسانی محنت کا عظیم کارنامہ تھا لیکن دکھ کی بات تھی کہ اس طرح آگ کی نظر ہو گیا سڑک اوبور کر کے میں بستی کے قریب پہنچ گیا سامنے ہی مکانوں کی قطار نظر آ رہی تھی لیکن سب کے سب آگ کی لپیٹ میں تھی ان مکانوں میں سے ایک کے سامنے مجھے ایک انسانی جسم نظر آیا لیکن اس طرح کے اب اس میں سے نم گوشت کا دھوان چیراند کے ساتھ اٹھ رہا تھا اس کے قدوخال بگھل چکے تھے اور اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا میں وہاں سے اندر کی جانب چل پڑا مکانات قطار سے بنے ہوئے تھی اور ان میں ایک خاص سالیخہ نظر آتا تھا جانواروں اور انسانوں کی لاشیں جا بجا بکھری ہوئی تھی ان میں بہت سی آگ میں جل کر مسخ ہو گئی تھی بہت سی ایسی تھی جن تک آگ نہیں پہن سکی تھی ایسی ہی لاش کے پاس جا کر میں اس پر چھک گیا لاش کی گردن خون سے پھیلی ہوئی تھی اور میں اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ یہ سب کیا ماجرہ ہی میں نے لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھا اس کا پیٹ ناف کے نیچے سینے تک چیرا ہوا تھا اور آنتیں باہر نکلی پڑی تھی یقینا یہ کسی دھاردار آلے کا کارنامہ تھا اور صورتحال کسی حد تک میری سمجھ میں آنے لگی یہ کسی جنگ کسی تقریب کاری کا نتیجہ ہے جنگ میں فتح پانے والوں نے نہ صرف انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا بلکہ پورے شہر کو آگ لگا دی اور میری تجربے کار نگاہوں نے صورتحال کا بلکل صحیح جائزہ لیا تھا جون جون میں اندر داخل ہوتا گیا مجھے ایسے ہی نشانات ملتے گئے کئی جگہ گھوڑوں کی لاشیں بھی ملیں جن کے ساتھ ان کے سوار بھی تھے اور یہ سوار آہن پوچھ تھے ان کے جسموں پر فولہ دی بکتر بھی تھے جو ہتیاروں کو روکنے کے لیے ہی استعمال ہوتے تھے ان کے نزدیک ان کی چوڑی تلواریں اور ڈھالیں بھی پڑی ہوئی تھیں بعض سواروں کے نزدیک انتہائی تیز اور امدہ انی والے نیزے بھی پڑے ہوئے تھے یقیناً یہ حملہ آور تھی جنہیں شہریوں نے قتل کیا ہوگا ظاہر ہے شہریوں نے بھی اپنی حفاظت کے لیے ہاتھ پاؤں تو ہلائے ہوں گے لیکن سواروں اور گھوڑوں کی تعداد بہت معمولی تھی ہاں شہریوں کے کشتوں کے پوچھتے لگے ہوئے تھے ان میں کوئی تخصیص نہیں تھی مرد بچے بوڑھے سب ہی تھے حملہ آوروں نے کسی کو نہیں چھوڑا تھا جس سے ان کی صفاقی اور تریندگی کا اندازہ ہوتا تھا تاجب کی بات یہ تھی کہ پورے شہر میں ایک بھی زندہ موجود نہ تھا دکانیں بازار اجڑے پڑے تھی اشیاں موجود تھیں کچھ جل چکی تھی کچھ جل رہی تھی لیکن کوئی زخمی بھی موجود نہیں تھا لاشیں اور صرف لاشیں تھی جس طرف بھی نگاہ جاتی لاشوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا تھا ان میں بے شمار لاشیں جل چکی تھی اور آگ جہاں جہاں پھیلتی جا رہی تھی سب کچھ جلتا جا رہا تھا شہر کافی طویل و عریض تھا لیکن کسی زندہ انسان کی تلاش میں میں ہر گلی کچھے سے گزر رہا تھا پھر مجھے سرخ پتھروں سے بنا ہوا ایک خوبصورت محل نظر آیا اور میں آگ سے جلتے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گیا وسیع و عریض محل کے مختلف حصوں میں بھی آگ روشن تھی یہاں بھی چپے چپے پر لاشیں بکھری ہوئی تھی انسانوں کی تباہی کے ایسے خوفناک مناظر بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں پروفیسر یوں لگتا تھا جیسے اس جلتے ہوئے شہر میں کسی فرد کو بھی زندہ نہیں چھوڑا گیا محل سے بھی باہر نکل آیا پہنچا یہاں سے تاحد نگاہ شہر پناہ کی فصیلیں پھیلی ہوئی تھی اوپر جانے کے لیے سیڑیاں بنی ہوئی تھی عظیمشان دروازہ اکڑا ہوا پڑا تھا اور وہ بھی دھوان دے رہا تھا بہت ہی خوفناک دشمن نے حملہ کیا تھا اور پورے شہر اور قلعے کو نیستو نابود کر دیا تھا بہرحال اس ویران شہر میں لاشوں آگ اور دھوئیں کے سوا کچھ نہیں تھا پھر میں یہاں کیا کرتا دفتن ہی میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا کیوں نہ فصیلوں کی بلندی سے دوسری جانب کا نظرہ کیا جائے وہ دشمن دور جا چکا ہے جس نے یہ تباہی پھیلائی ہے یا یہی نزدیک ہی موجود ہے اور میں اوپر جانے والی سیڑیاں تائی کرنے لگا تھوڑی دیر کے بعد میں فصیل پر پہنچ گیا اور دوسری طرف کا خوبصورت منظر میرے سامنے تھا اندر جو حولناک تباہی پھیلی ہوئی تھی باہر اس کے کوئی آثار نہ تھی دور دور تک باہ پھیلے ہوئی تھی اور اس کے بعد ایک انتہائی طویل و عریض میدان تھا اور اس میدان میں ایک لشکر عظیم خیمہ زن تھا سفید خیموں کا پورا شہر بسا ہوا تھا اور ان کے درمیان گھڑے سوار آ جا رہے تھی اور بھی مختلف کاموں میں مصروف لوگ نظر آ رہے تھی میں نے گہری سانس لی یقینا یہ فاتح لشکر تھا وہی خونخوار لشکر جس نے یہ تباہی پھیلائی تھی میں اسے قریب سے دیکھنا چاہتا تھا اور ظاہر ہے پروفیسر اس کے لیے مجھے کسی سوچ بیچار کی ضرورت نہیں تھی چنانچہ میں فصیل سے نیچے اتر آیا اور قلعے کے بغیر پھاتک والے دروازے سے باہر نکل گیا میں نے چھکنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی پھر شاید دور ہی سے مجھے دیکھ لیا گیا تھا اور باغوں سے پرے کے وسی میدان سے یہ کا مشکل نہیں تھا کیونکہ میدان میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی میں دل جمعی کے ساتھ آگے بڑھتا رہا اور سامنے بھی دیکھتا رہا لوگوں کا ایک حجوم جمع ہو گیا تھا وہ سب کے سب دور سے مجھے دیکھ رہے تھی اور شاید میرے بارے میں مگویاں کر رہے تھی پھر حجوم چھٹا اور ان میں سے چار گھوڑ سوار نکل آئی یہ سب آہن پوچھتے اور ہتھیاروں سے لائز تھی غالباً اس مردہ شہر سے کسی زندہ برامت ہونے والے کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی گھوڑ سوار میرے لیے ہی گھوڑوں پر سوار ہو کر آئی تھی تین سوار پیچھے ہو گئی اور ایک آگے بڑھ گیا یہ کافی قوے حیکل آدمی تھا اور سفید رنگ کے ایک گھوڑے پر سوار تھا پھر اس نے نیام سے تلوار نکالی اور اسے سیدھا آسمان کی طرف بلند کیا اس کے ساتھی اس کے حلق سے ایک اور آواز نکلی تھی جو مجھے یہاں تک سنائی دی تھی اور اس کے بعد اس نے گھوڑا سر پر دوڑا دیا تینوں گھوڑے اس کے پیچھے دوڑ رہے تھی اور آن کی آن میں وہ میرے قریب پہنچ گئے انہوں نے میرے چاروں طرف گھیرہ ڈال دیا تھا اور پھر ایک دائرے میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے میرے چاروں طرف بھاگنے لگے گھوڑوں کی رفتار اتنی تیز تھی کہ میرے آگے بڑھنے کا راستہ بند ہو گیا میں نے دونوں ہاتھ بند لیے اور انہیں دیکھنے لگا میرے چہرے پر لاپرواہی تھی ظاہر ہے مجھے ان بیوقفوں کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی احمق اور وحشی کافی دیر تک اسی طرح دھما چوکڑی مچاتے رہے اور اپنی دانست میں مجھے ذہنی طور پر مفلوچ کرتے رہے اور پھر یک لخت انہوں نے گھوڑے روک لیے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو زمین پر دھما کھو رہی تھی اس کے اچانک رک جانے سے ایک سناٹا سا چھا گیا تھا میں نے اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی اور یوں ہی کھڑا رہا پھر وہی شخص جس نے اس کی سر پراہی کی تھی اور جس کے سر پر دو سینگ اگہ ہوئے تھی یا پھر اس نے اس قسم کا خود پہنا ہوا تھا جس کے دونوں جانب بیل کے سے دو سینگ ابرے ہوئے تھی وہ آگے بڑھ گیا وہ خونخوار نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا اور اس کی خونخوار آنکھوں سے سر چنگاریاں سے نکل رہی تھی اے شخص آگے آ اس نے مجھ سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کر کہا لیکن میں نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کی تھی ان خونخوار لوگوں کے درمیان میں نے بھی طاقت کی زبان استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا جب میں نے اس کا حکم نہیں مانا تو اس نے بیچے نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر پہلے سے زیادہ کرخ لہجے میں بولا اسپاکیا کے رہنے والے تُو نے میری بات نہیں سنی سنی ہے میں نے میں نے سکون سے جواب دیا تو پھر تکمیل کیوں نہیں کی وہ غر آیا میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا اوہ اوہ تُو جانتا ہے تُو جانتا ہے کہ موت تیرا مقدر ہے اس لیے منمانک کر رہا ہی سنا بہدروں آدمی موت کے وقت کافی بہدر ہو جاتا ہی سو اسپاکیا کا یہ سنہرہ جوان بھی بہدر ہو گیا ہے لیکن اسے نہیں معلوم کہ دنیا میں چند لمحات کی زندگی پانے کے لیے بھی جد و جہد کی جا سکتی ہے ممکن ہے اسے تھوڑی سی زندگی اور مل جاتی جو اب نہیں ملے گی اور یہ اس کی خودسری کی سزا ہوگی لیکن وہ اچانک رک گیا مجھے گھورتا رہا پھر بولا لیکن خدای خیر کے نام کی غیرات میں اسے ایک اور موقع دینا چاہتا ہوں اسپاکیا کے جیالے آگے بڑھ اور میرے گھڑے سے دو ہاتھ کے فاصلے پر رک جا اور یہ بھی ممکن ہے کہ فاتح آزم تجھے تیرے انوکھے ہونے کا انعام تیری زندگی کی شکل میں بخش دیں گے کیونکہ تُو سنہرہ ہے اور ایسے لوگ کم دیکھنے میں آتے ہیں اور شاید تجھے علم نہیں کہ خدای قہر بعض اوقات دشمنوں پر بھی مہربان ہو جاتا ہے اور انہیں زندگی بخش دیتا ہے جنہیں اس کی امید نہیں ہوتی خدای قہر میں نے آہستہ سے کہا ہاں اور تیری پسو پیش تیرے اوپر عرصہ حیات تنگ کر رہی ہے میں تیرے سامنے ہوں بول کیا کہنا چاہتا ہے گویا تُو حکومت دولی کر رہا ہے اس نے پوچھا ہاں یہی سمجھ لے اوہ تو پھر سن ظاہر ہے میں تجھے یہاں قتل نہیں کروں گا لیکن اس حکومت دولی پر اس نافرمانی پر مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ اس رسی سے جس سے ہاتھ باندھ کر تجھے لانے کیلئے کہا گیا ہی تجھے باندھ کر اس کا دوسرا سیرہ اپنے گھوڑے کی کمر سے باندھ لوں اور اس طرح تجھے لے جاؤں کہ خردورے میدان میں تیرے پورے بدن کی کھال جگہ جگہ چپک جائے اور تیرے بدن سے نکلنے والے خون کی لکیریں راہ کے نشانات بنتی چلی جائیں بہت خوب تیرا کام ہے جس طرح چاہے کر لے میں نے مسکراتے ہوئے کہا اس سے قبل کچھ باتیں آو رہیں ہاں وہ بھی کہہ دے میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا میری یہ مسکراہٹ اس کے لئے بڑی تکلیف دا تھی وہ بیچینے سے اپنی ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگتا تھا شاید اپنی اس بیبسی کا احساس ہوتا تھا اسے اور وہ سوستا تھا کہ اس کی شخصیت میرے لئے مروب کن نہیں ہے بھلا ایسے فاتح لشکر کے ایک نوجوان سے یہ بے اتنائی کیا تو حواس میں ہے اس نے گرج کر کہا تجھے کیا محسوس ہوتا ہے میں نے پوچھا مجھے تو تو خبت الحواس ملوم ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے اپنے شہر اور اس کے لوگوں کا حال زبون دیکھ کر تیرا دماغ الٹ گیا ہو ورنہ صحیح الدماغ وہ جو خدای قہر سے واقف ہو اس کے کسی غلام سے اس طرح گفتگو کرنے کی جورت نہیں کرتے جو کچھ تجھے محسوس ہوتا ہے وہ تیرا کام ہے میں نے کہا کیا تو نے اس وقت ہماری آواز نہیں سنی تھی جب خدای قہر کے نام پر حکم دیا جا رہا تھا کہ کسی مکان یا گلی کچھے میں کوئی زیروح موجود نہ رہی سب باہر آ جائیں اگر تو نے یہ آواز سنی تھی تو جواب دی کہ حکم دولی کس طرح کی اسی طرح جس طرح اب کی ہے میں نے جواب دیا تو تمہیں اپنے جرم کا احساس نہیں نہیں میں نے دلچسپی سے جواب دیا سنا تم لوگوں نے اور اس کے باوجود اسے صحیح دماغ سمجھتے ہو ارے یہ تو سوچو کہ اگر یہ صحیح دماغ ہوتا تو کبھی اس جلتے شہر سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرتا اور کسی ایسی جگہ چھپ جاتا جہاں آگ نہ پہنچ پاتی پھر جب ہم یہاں سے چلے جاتے تو یہ زندگی بچانے کی جدوجہد میں مصروف ہو جاتا اور اس طرح اس کی جان بچ جاتی تم ٹھیک کہتے ہو سردار اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا تو پھر اب سوچنا کیا مانے رکھتا ہی اس کی گردن میں رسی کا پھندہ ڈال دو اور پھندے کے دوسرے سرے کو میرے گھوڑے کی پشت سے بان دو کہ میں نے اس کی قسم کھائی ہے جس کی حیبت سے زمین و آسمان کامتے ہی لیکن ہوگا اس کا الٹا سنا تم نے سو میں تم چاروں کو تمہارے گھوڑوں سے بان دوں گا نہیں بلکہ تم چاروں کو میں گھوڑوں سے باند کر ایک گھوڑے پر میں خود سواری کروں گا اور اس طرح تجھے تیرے لشکر تک پہنچا دوں گا میں نے کہا سردار اجازت ہو تو پہلے اس شخص کی گردن اس کے شانوں سے اتار دوں اور اس کے بعد بے سر بدن کو ہم گھوڑوں سے رونتے ہوئے لے جائیں گی کیونکہ یہ شخص بہت خودسر اور بد زبان ہے ان تینوں سواروں میں سے ایک نے غسلے انداز میں کہا بس اب وقت ضائع نہ کرو اور اسے باندھ لو سردار نے کہا اور پروفیسر میں نے بھی وقت ضائع نہ کیا اور دو گھوڑوں کی باگن تھام کر نکیل کے پاس سے اسے یوں مروڑا کے گھوڑوں کی گردنیں ٹیڑی ہو گئیں اور انہوں نے اپنے سواروں کو پھینک دیا پھر بدحواز سمحلنے بھی نہ پائی تھی کہ میں نے سردار اور باقی بچے ہوئی شخص کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا یوں چاروں زمین پر آگی رہے تھی پھر میں انہیں سمحلنے کا موقع کہاں دے سکتا تھا اس لیے میں نے رسی سمحلی جو وہ مجھے باندھنے کے لیے لائے تھی پھر اٹنے والوں کے سروں پر مجھے ایک ایک گھونسا جمانہ پڑا تھا اور ان کی کھوپڑیاں تڑک گئی تھی ممکن ہے کسی کا بھیجا بھی نکل پڑا ہو میں نے کوئی توجہ نہیں دی تھی مجھے دلچسپی ان کے ٹانگوں سے تھی جنہیں میں نے رسی سے کس دیا اور پھر رسیوں کو درمیان سے ٹکڑے کر کے ایک گھوڑے سے سردار اور اس کے ساتھ ایک ساتھی کو کسا اور باقی گھوڑوں سے دوسرے آدمیوں کو اور سب کچھ میں نے اپنی شان کے مطابق کیا تھا کہ وہ میرے بدن کو ہاتھ بھی نہ لگا سکے اور خود بے بس چوہے بن گئے تب میں نے سردار کے سفید گھوڑے پر سواری گانٹ لی اور تینوں رسیاں میرے ہاتھ میں تھی تب میں نے اس شان سے اس عظیم لشکر کے جانب کوچ کیا جو خائبوں کے شہر میں پناہ گزین تھا اور شہر کے سامنے بے پناہ لوگ جمع ہو کر یہ دلچسپ تماشا دیکھ رہے تھی سو پہنچ گیا میں ان کے سامنے کہ سپاہی مو پھاڑے مجھے دیکھ رہے تھی کیا انہی بہادور سپاہیوں کو بھیجا تھا تم نے میری گرفتاری کے لیے لو انہیں سنبھالو اور اطلاع دو اپنے سردار کو کہ میری پیشوائی کر لے جاؤ اس سے انحراف تمہارے لیے موت لائے گی غیز و غزب کی بے پناہ آوازیں گنجی تھی جیسے میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی تھی جس کو سننے کی کوئی تاب نہیں لاسکتا تھا مار دو زبان نکال لو اس غستاق کی اس نے اٹیلا کی شان میں غستاقی کی ہے اس نے قدائی قہر کو للکا رہی بے شمار آوازیں ابریں تھی تب ایک اور شخص آگے بڑھا اور گھوڑوں سے بندے ہوئے لوگوں کو دیکھنے لگا جن میں کوئی زندہ نہیں تھا اسپاکیا کے رہنے والے تُنہیں اٹیلا کے جوانوں کو قتل کر دیا کون اٹیلا میں اسے نہیں جانتا آہ تب تو تُو پاگل ہے یا پھر زمین سے تیرا کوئی تعلق نہیں ورنہ تُو خدای قہر کو ضرور جانتا جس کے جلوں میں موت دینے والے دورتے ہیں وہ جہاں جاتا ہے موت اور تباہی اس علاقے کا مقدر بن جاتی ہے لیکن تُو بہدر اور طاقتور ہے اس لئے قدائی قہر کے اشارے کے مطابق تجھے اس اجازت کے بغیر قتل نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بہدروں کو اپنی انگوٹھی کا نگی نہ سمجھتا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اسے میرے بارے میں اطلاع دے دو میں نے کہا کس کی مجال ہے جو اس وقت اس کے سامنے جائے کہ جب تک وہ نہ چاہی ہاں اسے اطلاع دے دی جائے گی تیرے بارے میں اور اگر اس نے طلب کیا تجھے تو پھر ہم اس کے حکم کی تعمل کریں گے سو بہتر ہے کہ تُو خود کو گرفتاری کے لئے پیش کر دے ورنہ پھر ہم تجھے زخمی کریں گے اور گرفتار کر لیں گے ہم تو تم مجھے گرفتار کر کے اسے اطلاع دوگی ہاں اور اس دوران میرے ساتھ کیا سلوک کروگی وہی جو تیرے ہم وطنوں اور تیرے شاہنشاہ ایڈیاز کے ساتھ کیا گیا ہی تجھے بھی تیرے ہم وطنوں کے ساتھ قید کر دیا جائے گا اچھا یعنی اسپاکیا کے باشنگوں کے ساتھ ہاں جواب ملا ٹھیک ہے میں تمہارے کام میں مداخلت نہیں کروں گا لیکن اپنے حکمران تک میرا پیغام ضرور پہنچا دو میں نے کہا ویسے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ لوگ صرف اس لیے مجھے قتل نہیں کر رہی کہ ان کا سردار ان سے باس پرس کر لے گا ورنہ شاید وہ وہیں مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کر دی ظاہر ہے اپنے آدمیوں کے ہلاک ہو جانے کا انہیں قلق ہوگا تھوڑی دیر کے بعد مجھے قائموں کے درمیان ایک جگہ ہلایا گیا جہاں لکڑیوں کی ٹکٹکیاں نصب کر کے انہیں رسیوں سے منسلک کر دیا گیا تھا اوپر کھلا آسمان تھا اور رسیوں کے اس احادے میں بے شمار قیدی مرد عورتیں اور بچے موجود تھے سب کے سب سہمے ہوئے خوف سے زرد ان کے چاروں طرف اٹیلا کی سپاہی بکھرے ہوئے تھے اور ان کی کڑی نگرانی کر رہے تھے یہاں پر سازش اور محافظوں سے بدکلامی کی سزا موت ہوتی ہے اس لیے خود کو قابو میں رکھنا کہ وقت سے پہلے زندگی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو مجھے لانے والوں نے مجھے اطلاع دی اور میں نے ان کی بات سنی انسنی کر دی میں ان قائدیوں کو دیکھ رہا تھا وہ سب کے سب بھی تندرست و طوانہ تھی ان کی عورتیں بھی خوبصورت تھی لیکن اب وہ شکست خوردہ تھی اور ان کی شکست ان کے چہروں پر تابیر تھی سپاہی مجھے ان کے درمیان چھوڑ کر چلے گئے اور میں ایک کونے میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا دیر تک میں ان لوگوں کا جائزہ لیتا رہا اطلاع کے سپاہی پوری طرح چاکو چوبن تھے اور سارے قائدی ان کی نگاہوں میں تھی مجھ سے تھوڑے فاصلے پر پستا قط کا ایک بوڑھا اکڑو بیٹھا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا میں نے کئی بار اس کی جانب دیکھا اور ہر بار اسے اپنی جانب دیکھتے پایا تب میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ گیا بوڑھے کے انداز میں اب بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی تب میں اس کے نزدیک پہنچ گیا اور آہستہ سے بولا کیا حال ہے بڑے میاں بادشاہ کی بلا ریایہ کے سر بوڑھے نے نفرت سے کہا کیا مطلب خود سمجھنے کی کوشش کرو میں نے جتنا کہا اتنا ہی کافی ہے گوہم دوسرے کے قید میں ہیں لیکن یہاں بھی زبان نکلوائی جائے گی اوہ لیکن یہاں سننے والا کون ہے میں نے دلچسپی سے کہا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں بوڑھے نے کہا مگر یہاں تو دیواریں بھی نہیں ہیں واہ برجستہ کہا بوڑھا ہس پڑا اور پھر زور زور سے نتھنے پھلا کر مجھے سونگنے لگا لیکن تمہارے بدن سے تو اسپا کیا کی بو نہیں آتی پھر تم کون ہو کوئی بھی ہو بہرحال قیدی ہوں جاسوس بھی ہو سکتے ہو اس نے کہا اب تمہاری مرضی جو چاہے سمجھ لو لیکن ایک بات سوچ لو یہاں جاسوسی کرنے سے کیا فائدہ تم سب تو قیدی ہو اور تمہارا کچھ بھی انجام ہو سکتا ہے میری بات پر بڑھا گردن جھکا کر کچھ سوستا رہا پھر بولا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے احمق بادشاہ کی سربراہی میں قوم کس خدر غیر محفوظ ہوتی ہے ٹھیک تو ہے اب رے ہی کیا گیا ہے جس کی جاسوسی کی جائے گی لیکن یہ بات میں اب دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارا تعلق اسپا کیا سے نہیں ہے تمہارا خیال درست ہے بڑے میاں میں ایک آورا گرد ہوں جو اتفاق سے یہاں آ پھسا ہوں اور ان لوگوں نے مجھے بھی اسپا کیا کا باشندہ سمجھ لیا ہے آہ کیا سمندر کے راستے سے آئے تھی بڑھے نے پوچھا ہاں اور اسپا کیا میں داخل ہو گئے ہوگی ہاں ایسا ہی ہوا ہے تب تو واقعی تم بھی بدنصیب ہو بڑھے نے ہمدردی سے کہا کیا اب بھی تم اپنی روداد نہیں سناوگی میں نے پوچھا کیا روداد سناوگ بستاریا شاکیزہ جیسی عورتوں نے اسپا کیا تباہ کر دیا ہائے ذرا یہ تو بتاؤ میرے وطن کا کیا حال تھا پورا شہر جلتا جہنم بنا ہوا ہی گلیاں کوچے لاشوں سے بکھرے پڑے ہی جلتی بھی لاشوں سے دھواں اٹھ رہا ہی اور اسپا کیا کا ہر گھر جل کر راک ہو چکا ہی میں نے کہا اور یہ سب اسی منحوز بادشاہ کی وجہ سے ہوا ہی بڑھے نے غمزدہ لہجے میں کہا کیا نام ہے تمہارے بادشاہ کا سیروز نام ہے اس منحوز کا اور وہاں اپنی تقدیر کو رو رہا ہی بڑھے نے ایک طرف اشارہ کیا اور میں ایک جمگھٹ کی طرف دیکھنے لگا جس کے درمیان کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کیا کیا تھا اس نے اور یہ تم نے دو نام کیا لیے تھی بات صرف دو ناموں کی نہیں ہے اور جہاں بھی اسے خوبصورت نظر آئی وہ دل و جان سے اس کے حصول میں مصروف ہو گیا لیکن یہ دونوں یقینا جاسوس تھیں اور انہوں نے ہی اٹیلا کو یہ شاندار کامیابی حاصل کرنے میں مدد دی ہے اوہ لیکن یہ اٹیلا کون ہے میں نے پوچھا ہن قبلے کا نامور سردار جو خود کو خدائی قہر کہلواتا ہی اور بلا شباہ اس سے کم بھی نہیں ہے سلطنت رومہ کی تباہی کے مناظر جس نے دیکھے ہی وہ اسے خدائی قہر تسلم کرنے سے انکار نہیں کرتا اور اب اس کا رخ سفید علاقوں کی طرف ہے وہ دن دور نہیں جب تھیوڈوسیس ثانی بھی اس کی زد میں آ جائے گا کیونکہ اٹیلا کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا جس کا ثبوت اسپاکیا کی تباہی ہے اسپاکیا کے شہریوں نے ایک خفیہ وفد تھیوڈوسیس آزم کے دربار میں بھیجا تھا اور اس وفد نے وہاں جا کر بتایا کہ اسپاکیا کے شہریوں نے ایک خفیہ وفد تھیوڈوسیس آزم کے دربار میں بھیجا تھا اور وفد نے وہاں جا کر بتایا کہ اسپاکیا اٹیلا کی عزت میں ہے اور سیروز اس لیے کوئی بندوبست کرنے کے ناقابل ہے کیونکہ وہ شراب اور عورت میں اس قدر غرق ہے کہ دنیا کی کوئی فکر نہیں کرتا لیکن جانتے ہو کیا ہوا تھیوڈوسیس نے وفد کے ارکان کو گرفتار کر کے سیروز کے پاس قاسد بھیجوائی اور یہ معلوم کرایا کہ کیا اسپاکیا میں اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے کیا اسے غداری کا شباہ ہے ورنہ یہ وفد خفیہ طور پر کیوں آیا اور سیروز نے دست بستہ عرص کیا کہ یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اس لیے اس وفد کو اس کے حوالے کر دیا جائے اور وفد کے ارکین اسپاکیا پہنچا دیے گئے اور پھر ان تمام ارکین اور ان کے اہل خاندان کو ایک بڑے میدان میں رسیوں سے باندھ کر لٹکا دیا گیا اور سیروز کے دیراندازوں نے ان پر نشانہ بازی کی خوب مشک کی جبکہ ان کی لاشوں سے تافن اٹنے لگا ان لاشوں کو وہیں لٹکا رہنے دیا گیا تھا اوہ تو اسپاکیا میں سیروز کے خلاف نفرت پھیل گئی ہوگی میں نے پوچھا بے پناہ نفرت بڑھے نے جواب دیا اس کے خلاف بغاوت نہیں ہوئی تھی میں نے پوچھا چھوٹے چھوٹے بہت گروہ بن گئی تھی لیکن ابھی ان کی کارروائی بھی نہیں شروع ہوئی تھی کہ اٹیلا سروں پر آ پہنچا ہم میں نے گہری سانس لی اور دیکھ لو آج اسپاکیا ختم ہو چکا ہے کیا اٹیلا بہت ظالم ہے میں نے پوچھا ہاں خدای قہر صرف ہاں سنتا ہے اور نہیں کہنے والے کی گردن کبھی اس کے شانوں پر دیکھنا پسند نہیں کرتا کیا اس نے سیروز کے پاس کوئی وفت بھیجا تھا میں نے پوچھا اسے وفت نہ کہو وہ حکم ناما تھا لیکن سیروز نشے میں ڈوبا ہوا تھا بھرے دربار میں قاسدوں کا مزاق اڑایا گیا اور وہ خاموشی سے واپس چلے گئی لیکن ان کی خاموشی اسپاکیا کی تباہی کا پیش قیمہ تھی اٹیلا نے بھرپور انتقام لیا اس کی فوجیں اسپاکیا پر آ پڑیں اور اس وقت سیروز اپنی حرم میں رقص دیکھ رہا تھا نشے کے عالم میں ہی اس نے حکم دیا کہ اٹیلا کی فوجوں کو نیستو نابوت کر دیا جائے اور بیچارے جرنلوں نے اس کے حکم کی تامل میں فوجوں کو تیار کر لیا جنگ ہوئی اور ایسی فوجیں کیا جنگ کرتیں جن کا بادشاہ آئین جنگ کے وقت شراب کے نشے میں چور پڑا ہو اور پھر اسپاکیا کے ایک ایک شہری کو اسپاکیا کے بد انوان حکمران کی عباشی کی سزا بھکتنی پڑی اور آج تم ہمارا حشر دیکھ رہے ہو واقعی تمہاری کہانی افسوسناک ہے میں نے ہمدردی سے کہا اس طرح بڑھے کو دوست بنا کر میں نے اٹیلا کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لی اس کے بارے میں میں زیادہ نہیں جانتا بس کچھ افواہیں سنی ہیں اس نے کہا وہ کیا میں نے پوچھا وہ بھی عباش انسان ہے عورتوں کا رسیہ اسپاکیا سے گرفتار ہونے والی عورتوں اور لڑکیوں میں سے تین لڑکیاں اس کے لیے پسند کر لی گئی ہیں اور انہیں یہاں سے لے جایا گیا ہے اب وہ اٹیلا کی حرم میں ہوں گی لیکن وہ دوسرے قسم کا عباش ہے کیا مطلب شکار کرنے والے شیر اور دوسروں کے شکار سے پیٹ بھرنے والے گیدڑ میں کوئی فرق بھی تو ہوتا ہی وہ شکار کرنے کے بعد عائش کرنے والوں میں سے ہے بڑھے نے جواب دیا تم نے اٹیلا کو دیکھا ہے میں نے پوچھا نہیں لیکن سناہ بڑا پرجلال جوان ہے بے حد طاقتور اور جنگجو ہے اور اپنے مقابل کے لیے موت بن جاتا ہے اس کی سپاہ میں بڑے بڑے نامور پہلوان ہیں جنہیں بڑے مراد سے نوازا گیا ہے سناہ بہدروں پر جان دیتا ہے اور ان کی ہدایت ہے کہ کسی بھی بہدر شخص کو قتل نہ کیا جائے جب تک وہ خود حکم نہ دیں بہت خوب اور اب تمہارے بادشاہ کا کیا حل ہے میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا خود جا کر دیکھ لو ابھی اسے ہوش نہیں آیا ہی میرا خیال ہے اب وہ اٹیلا سے رحم کی بھیق مانگے گا لیکن قدائی قہر ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا جن کے خلاف ہو جایا کرتا ہے دیکھوں ذرا تمہارے بادشاہ کا حال میں نے کہا اور پھر بوڑھے سے رخصت ہو کر اس جمگھٹ کی طرف چل پڑا جو بادشاہ کے گرد تھا اس وقت روکنے والا مجھے کوئی نہ تھا سب بادشاہ کا تماشاں دیکھ رہے تھی یوں لگتا تھا جیسے کسی کی دل میں اس کے لیے کوئی ہمدردی نہ ہو لوگوں کی بھیڑ چیر کر میں اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا میں نے دیکھا ایک موٹا تازہ سرک و سفید رنگ کا مالک شخص جس کے چہرے سے مردانگی کے بجائے نسوانیت آیان تھی زمین پر بیٹھا ہوا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ اس طرح مو بنائے بیٹھا تھا جیسے سب سے روٹھا ہوا ہو شہنشاہ سیروز کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں میں نے کہا اور سیروز نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا جاؤ جاؤ ہم تم سے نہیں بولتے تم سب مطلب پرست ہو وقت کے ساتھی لیکن تم کیا سمجھتے ہو ہماری باتشاہت ہم سے چھن جائے گی ہرگز نہیں ہم اپنی قوت سے اسے دوبارہ حاصل کر لیں گے اور پھر دیکھنا ہم تم سب سے کس طرح بدلہ لیں گے لیکن شہنشاہ سیروز میں تمہارا وفادار غلام ہوں میں نے کہا وفادار اس نے چونکر مجھے دیکھا ہاں وہ کمل طور سے وفادار تب پھر بتاؤ بستاریا کہاں ہی ہماری محبوبہ اب وہ اٹیلا کے قبضے میں ہے ہائے تو پھر کوئی اور اری اب تو یہ لوگ ہماری کچھ نہیں سنتے ہماری گرفتار شدہ ریایہ میں بھی بہت سی خوبصورت لڑکیاں ہیں کیا وہ ہماری خدمت نہیں کر سکتی گویا تمہیں بستاریا کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی مل جائے میں نے پوچھا تو اور کیا لڑکیاں سب لڑکیاں ہوتی ہیں نرم نرم ملائم ملائم اس نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا اور مسکرانے لگا میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی صحیح دماغ آدمی نہیں ہے بس اسے دیکھنا مقصود تھا اس کے علاوہ اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی جو میں وہاں رکھتا اس سے بہتر تو وہ بوڑھا تھا جس سے کافی معلومات حاصل ہوئی تھی چنانچہ میں اسے تلاش کرتا ہوا اس کے نزدیک پہنچ گیا لیکن اب اس نے میری طرف توجہ نہیں دی اور اسی طرح گھٹنوں میں سر دیئے بیٹھا رہا میں وہاں سے بھی آگے بڑھ گیا گرفتار شدہ لوگ بھوکے پیاسے تھے اور رات کو بھی ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی بندوست نہیں کیا گیا تھا یہ دکھ کی بات تھی کیونکہ ان لوگوں میں بچے بھی شامل تھے وہ بھوک سے روتے تو ان کی مائیں ان کے مو بھینچ لیتی تاکہ رونے کی آوازوں پر سپاہیوں کو غصہ نہ آ جائے لیکن میں ایک خاموش تماشائی بنے رہنے کے سوا کیا کر سکتا تھا ظاہر ہے میں جادوگر تو نہیں تھا کہ ان ساری فوجوں کو ختم کر کے ان قیدیوں کو آزاد کر دیتا رات خاموشی سے گزرتی رہی اور قیدیوں میں عام طور سے لوگ جاگتی رہی کچھ ایسے تھے جو نڈھال ہو کر نم مردہ انداز میں زمین پر پڑے رہے تھے پھر روشنی نمدار ہوئی میں بھی ایک کونے میں بڑھ گیا تھا نجا نے میرے درخواست اٹیلا تک پہنچی تھی یا نہیں لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ آج رات قیدیوں کے اہاتے میں نہیں رہوں گا اور کچھ کروں گا کیا کروں گا اس بارے میں ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اہاتے کے باہر بہت سے گھڑ سوار نظر آئی ان کی ہاتھوں میں لمبے لمبے چابک تھے اور پھر ایک سپاہی نے چیخ کر کہا تم سب اسپاکیا کے باشین دو تم سب باہر نکلو اور جہاں تمہیں لے جایا جائے چلے جاؤ خبردار قطار بنا لو اور نظم و زبت کے ساتھ چلو کوئی کچھ نہ بولے کرانا اور چیخنا منعے ہاں شاہ معظم سیروز کے لیے خدای قہر اٹیلا اعظم نے یہ مرسا گھوڑا بھیجا ہی چنانچہ شاہ کے خادموں اسے گھوڑے پر سوار کرا دو سواروں نے ایک گھوڑا جس پر زین کسی ہوئی تھی اور جو بہترین ساز سے آ راستہ تھا یادے کے دروازے پر لا کھڑا کیا تب میں نے اس بدنما شاہ سیروز کو خوشی سے چیختے ہوئے سنا وہ کہہ رہا تھا دیکھ لیا اسپاکیا کے ناقدروں میں نے سوچا تھا کہ سیروز کا زوال نزدیک آ گیا ہی اب اس کے احکام کی پرواہ کون کرے لیکن اٹیلا جانتا ہی کہ سیروز کیا ہی اور اس کا اتاب کونسی قیامت لا سکتا ہی میں ایک بار پھر اقتدار حاصل کر لوں گا اور اس کے بعد انہیں سزا دوں گا جو میرے نافرمان ہیں سیروز خوشی سے قہ قہ لگا رہا تھا اور اس کی ریایہ خاموش تھی سواروں نے سیروز کو سہارا دے کر گھوڑے پر بٹھا دیا اور ایک سوار نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور آگے بڑھنے لگا سیروز کہہ رہا تھا شہنشاہ اٹیلا کو چاہیے تھا کہ میرے لیے شاہی سواری بھیجتے گھوڑے پر بیٹھ کر میری کمر دکھ جاتی ہے اور مجھ سے چلا نہیں جاتا آہ پھر گھوڑا آگے بڑھ گیا اور اس کی بکواس میرے کانوں سے دور ہو گئی اس دوران ایک جابک سوار نے اسپاکیا کے باشندوں کو باہر ہنکنا شروع کر دیا تھا اور تمام لوگ ایک دوسرے کے درمیان سر جھکائے نکل رہے تھے میں نے خاموشی اختیار کرنا مناسب خیال کیا ورنہ قوامقواہ اس کھیل میں تاتل پیدا ہوتا اور نیا مسئلہ آ کھڑا ہوتا چنانچہ میں بھی دوسرے لوگوں کے درمیان چلنے لگا اور اس طرح ہنکنے والے ہمیں دور ایک کھلے میدان میں لے گئے یہ ایک پہاڑی مستح علاقہ تھا لیکن اس کے اختتام پر ایک انتہائی گہری کھائی تھی جو سنکڑوں ہاتھ کی گہرائی میں تھی اور جس کے نیچے کے مناظر اوپر سے صاف نظر نہیں آتے تھے درمیان میں بے شمار چٹانے اپری ہوئی تھی اور ان کے رخنوں میں کانٹے دار جھاڑیاں نظر آتی تھی پھر وہ لوگ چابک مار مار کر سب کی قطار بنانے لگے اور ایک ایک آدمی قطار سے کھڑا کر دیا گیا سب کے چہرے خوف اور بھوک کی نقاحت سے دھواں ہو رہے تھی اور سب کے سب کاموش کھڑے تھی میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ قطار باندھے کھڑا تھا اور ان لوگوں کی جانب دیکھ رہا تھا جو شاید مجھے بھول گئی تھی پھر اچانک خیموں کی جانب سے چند سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے ایدھراتے نظر آئے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد نزدیک پہنچ گئی لیکن انہوں نے گھوڑے نہیں روکے تھی اور پھر وہ قطار کے سامنے سے دور نکل گئی اور ایک جگہ کھڑے ہو گئی یہ اٹیلا کا انتظامی دستہ تھا اور اس کے بعد اٹیلا آ گیا تھا ایک طویل القامت اور خطرناک شکل کا آدمی جو بے حد پھرتلا تھا اور ورزشی جسم کا مالک معلوم ہوتا تھا اس کے شانوں پر سیاہ ریچ کی کھال مقصوص انداز میں پڑی ہوئی تھی کمر پر ایک پیٹی گسی ہوئی تھی لمبی لمبی منچیں نیچے لٹکی ہوئی تھی اور جپڑوں کی ہٹیاں کافی چوڑی تھی اس کے ساتھ چار اور دیو قامت وحشی موجود تھے جو گھڑوں پر سوار تھے اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے تب چوبے دار چیخے شہنشاہ جہاں دشمن کے لیے قدائی قہر فاتح آزم اٹیلا یہ آوازیں چاروں سمت دھرائی گئیں اٹیلا نے بھی محافظ دستے کے جوانوں کے مانند ایک چکر قیدیوں کے سامنے لگایا اور بہت سے کمزور دی لوگ اس کے سامنے ہی زمین پر گر گئی لیکن اٹیلا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابرہا تھا اس کی آنکھوں میں ایسے ہی آثار تھے جیسے کوئی دلچسپ کھیل دیکھ رہا ہو چکر پورا کرنے کے بعد رک گیا پھر اس کی درد اور رواب دار آواز اپری گولائس آقا اس کے چار طویل القامت ذاتھیوں میں سے ایک نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور جھوک گیا اسپاکیا کے شہنشاہ معظم سیروز کہاں ہے اس نے پوچھا موجود ہیں آقا سامنے لاؤ اس نے حکم دیا اور گولائس نے انچی آواز میں اٹیلا کو حکم دھورایا دو جوان سیروز کو گھوڑے پر سوار وہاں لے آئی سیروز کے ہنٹوں پر مسکراہت تھی اور وہ فاتحانہ نگاہوں سے اپنی ریایہ کو دیکھ رہا تھا اٹیلا اسے دیکھ کر مسکرایا اور پھر گھوڑے کی پشت سے اتر گیا اس کے نیچے اترتے ہی ہر گھوڑ سوار نیچے اتر گیا سوائے سیروز کے وہ اسی طرح گھوڑے پر بیٹھا رہا تھا تب اٹیلا نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا آہ سیروز شہنشاہ اسپا کیا کیا تم گھوڑے سے نہیں اتر ہوگی ضرور نیک دل فاتح لیکن اپنے آدمیوں کو ہدایت دے کہ وہ مجھے سہارا دے کر نیچے اتریں میں خود سے نیچے نہیں اتر سکتا سیروز نے جواب دیا اور اٹیلا نے گردن ٹیڑی کی دوسرے لمحے دو آدمیوں نے سہارا دے کر سیروز کو گھوڑے سے اتر دیا اور سیروز چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا ہوا اٹیلا کے سامنے پہنچ گیا کیا ایک شہنشاہ باوجود دشمنی کے دوسرے شہنشاہ سے گلے نہیں مل سکتا سیروز نے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا لیکن اٹیلا چند قدم پیچھے ہٹ گیا اور مسکراتے ہوئے بولا ضرور گلے ملیں گے سیروز لیکن اس سے پہلے کچھ مسئلے تیہ ہو جائیں اٹیلا کی مسکرہ ہاتھ بہت خوفناک تھی اس کے دانت بہت سفید اور چمکدار تھے اور برابر جمع ہوئے تھے سیروز نے مایوسی سے کہا میرے قاسد تیرے دربار میں گئے تھے سیروز اور انہوں نے تجھے میرا پیغام دیا تھا اس وقت انہیں میرا مزاق اڑایا تھا اور اس کی سزا بھی تو پالی عظیم شہنشاہ کاش اس وقت میں نشے میں نہ ہوتا آہ اب تو شراب کی لذت تک بھول گیا ہوں کیا تو نہیں جانتا تھا کہ ایک غلطی کا کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اٹیلا نے کہا اس وقت نہیں جانتا تھا لیکن اب اچھی طرح سمجھ گیا ہوں اور خدای قہر سے رحم کا طالب ہوں لیکن اس وقت تو صرف میرا مجرم نہیں بلکہ اپنی قوم کا بھی مجرم ہے جو تیری وجہ سے ایک عذاب عظیم میں گرفتار ہوئی اگر تو ہر وقت شراب و شباب میں غرق نہیں رہتا تو آج تیری قوم اس حالت میں نہ ہوتی اور میں انصاف پسند ہوں مجھ سے پہلے تیری قوم تیری محاسب ہے اور وہی تجھے سزا دے گی سنا تم نئے سیروز کے خادموں تمہاری زبوحالی کا ذمہ دار میں نہیں ہوں یہ ہے سو تم اس کا فیصلہ کرو یہ تمہارے حوالے اٹیلا اچھل کر گھوڑے پر چڑ گیا اور اپنا گھوڑا پیچھے لے گیا اور بپرے ہوئے خون کے پیاسے سیروز پر چڑ دوڑے وہ بری طرح چیخ رہے تھی سیروز کو نوچ رہے تھی دانتوں سے بھم بوڑ رہے تھی اور ان کے درمیان سیروز چیخ رہا تھا نمک حرامو میں تمہارا شہشاہ ہوں میں اسپاکیا کا سیروز ہوں میں سیروز ہوں اور پھر اس کی آواز گھڑ گئی بپرے ہوئے لوگوں کا جنون اروج پر تھا ایسی خوفناک افرا تفری مچی تھی کہ بہت سے لوگ آپس ہی میں الچ کر کچل گئے تھے اٹیلا سکون سے ایک طرف کھڑا ہوا تھا پھر اس نے اشارہ کیا اور محافظ دستے کے لوگوں کو کوڑے مار مار کر انہیں ان کی جگہ پہن جانے کا حکم دینے لگا بمشکل تمام یہ توفان تھم سکا سیروز گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں زمین پر پڑا تھا اس کے لوگوں نے اس کی ہٹیاں چور چور کر دی تھی تین چار لاشیں اس کے آس پاس پڑی تھی اور اٹیلا اب بھی سکون کی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا پھر اس نے اپنے ساتھی کی طرف روح کر کے کچھ کہا اور گھوٹ سوار آگے بڑھایا اس نے بلند آواز میں کہا ہاری ہی بھی قوم کے لوگوں تم میں سے وہ جوان جو تازگی تادم مرگ اٹیلا کے ادنا غلاموں کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہوں اپنی جگہ سے آگے بڑھائیں تمہیں زندگی کی بھیگ دی جائے گی تمہیں سپاہ کا جھوٹا کھانا پڑے گا تم کو اس کے گھوڑے کی نگہداش کرنا ہوگی اور وزنی سامان اٹھا کر سفر کرنا ہوگا جس جگہ تمہاری زندگی کی ضرورت پیش آئی تم سے تمہاری زندگی طلب کر لی جائے گی تم میں سے جو یہ زندگی ان میں کمزور اور لاغر لوگ بھی تھے جن سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا البتہ بہت سے طاقتور جوان ایسے بھی تھے جو آگے نہیں آئے تھے اٹیلا کے جوانوں نے ان لوگوں کی طرف توجہ بھی نہیں دی اور آگے بڑھ کر آنے والوں میں سے تندرست و طوانہ لوگوں کو چھاننے لگے جو کمزور اور لاغر تھے انہیں ان کی جگہوں پر واپس دھگیل دیا گیا اور غلامی قبول کرنے والے ریوڑ کو دور ہنگ دیا گیا تھا پھر اٹیلا نے کہا اور یہ لوگ جنہوں نے اپنے آقا اپنے شہنشاہ سے وفاداری کا ثبوت نہیں دیا اور اسے مار مار کر ہلا کر دیا کیا ان لوگوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے ہرگز نہیں اس کے ساتھیوں نے جواب دیا تب پھر میں نے ان لوگوں کے لیے ایک اور فیصلہ کیا ہے فیصلہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر جوان جو میرے کسی جوان کا انتخاب کر لے اگر اس نے اپنے مقابل کو قتل کر دیا تو اسے بھاگ جانے کی آزادی ہوگی ورنہ وہ میرے جوان کے ہاتھوں مارا جائے گا اس پیشکش کو بہت سے جوانوں نے قبول کر لیا اور آگے بڑھ گئی میں نے بھی اس پیشکش کو غنیمت سمجھا اور پھر میں بھی آگے بڑھ آیا عظیم المرتب قہر قدعوندی سے میری بھی ایک درخواست ہے میں نے بھاری آواز میں کہا اور پہلی بار شاید اٹیلا نے میری طرف غور سے دیکھا تھا چند ساتھ مجھے دیکھتا رہا پھر بولا بہت خوب جوان کیا چاہتا ہے ایک جوان کے عوض مجھے زندگی مل جائے گی لیکن اگر میں ان سے کسی کی زندگی کے لیے لڑنا چاہوں جو تیرے جوانوں سے نہیں لڑ سکتے تو کیا مجھے ایک سے زیادہ جوانوں سے لڑنے کی اجازت دی جائے گی اٹیلا کے ہنٹوں پر مسکراہت پھیل گئی وہ دلچسپی کی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے ہونٹ کھول کر کہا اجازت ہے میں نے بڑے عدب سے گردن ہلا دی تھی اور پھر میں پیچھے ہٹ گیا اٹیلا پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور پھر اس نے بھاری آواز میں کہا کھیل شروع کیا جائی اور اسپاکیا کے جوانوں نے اپنی اپنی پسند کے جوانوں کا انتقاب کر لیا اٹیلا کے فوجوں کے چاک و چوبن جوان مسکراتے ہوئے آگے بڑھائی ان کے مقابل شکست خوردہ اسپاکیا کے بھوکے جوان تھے وہ بھلا انہیں کیا خاتر میں لاتے چار چار جوانوں کو بائک وقت مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی اور مقابلہ شروع ہو گیا دونوں فریقوں کو ان کی پسند کے ہتھیار دیے گئے تھی اور جنگجو ایک دوسرے پر وار کرنے لگے لیکن آن کی آن میں اٹیلا کے جوانوں نے اپنے چاروں حریفوں کو ہلا کر دیا اٹیلا کے ہنٹوں پر تمانیت آمیز مسکرہت پھیلی ہوئی تھی پھر دوسرے چار مقابل سامنے آئی مرنے والوں کی لاشوں کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا تھا اسپاکیا کے ان جوانوں کا بھی وہی حشر ہوا پھر ان چاروں لاشوں کو اٹھا کر کھائی میں اچھال دیا گیا تاکہ میدان صاف ہو جائے تیسرے مرحلے میں اسپاکیا کا ایک پھرتلہ جوان اٹیلا کے ایک موٹے اور بھاری جوان کے مقابلے میں کامیاب ہو سکا اس نے اپنے مقابل کو پہنٹرے بدل بدل کر تھکا دیا اور پھر اسے قتل کر دیا باقی تین جوان اٹیلا کے جوانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھی اٹیلا نے اس جوان سے بھاگ جانے کے لیے کہا اور وہ ایسا پلٹ کر بھاگا کہ اس نے پیچھے نہیں دیکھا اٹیلا کے ساتھ ہی قہقہ لگانے لگے تھی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اٹیلا کے جوان واقعی فنون جنگ کے ماہر تھی اور ان کے مقابل تھکے ماندے اور بھوکے پیاسے پریشان حال تھی چنانچہ اس بار میں آکے بڑھایا تھا میں نے ایک توانہ جوان کو طلب کر لیا لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ جوان میرے مقابل آنے سے کترا رہا تھا دراصل یہ ان لوگوں میں تھا جنہوں نے مجھے ان چاروں کو زیر کرتے دیکھا تھا جو مجھے گرفتار کرنے گئے تھی لیکن ناچار میرے مقابل آ گیا تھا میں نے ہتھیاروں کو پسند کرتے وقت ایک چوڑی اور بھاری تلوار اٹھا لی تھی گویا تلوار میری مرجی کے مطابق نہیں تھی لیکن بہرحال ان ہتھیاروں میں میری پسند کا کوئی اور ہتھیار بھی موجود نہیں تھا میں نے تلوار کو تولا اور مسکراتا ہوا اپنے مقابل کے سامنے آ گیا میرا مقابل گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا پھر اس نے اجازت ملے بغیر ہی بدحواسی میں میرے اوپر حملہ کر دیا میں اتمنان سے پیچھے ہٹ گیا لیکن میرے مقابل نے مجھے موقع نہیں دیا وہ ہر قیمت پر مجھے قتل کر دینا چاہتا تھا میں پروکار انداز میں اس کے حملے خالی دے رہا تھا یہاں تک کہ پیچھے ہٹتے ہٹتے میں اٹیلا کے کافے نزدیک پہنچ گیا میں عظیم اٹیلا کی اجازت کا منتظر ہوں میں نے جھک کر کہا اور اپنے مقابل کے اس وار سے بھی بچ گیا جو اس نے میرے جھکتے وقت موقع غنیمت جان کر کیا تھا اجازت ہے اٹیلا کی آواز میں خوفنا غرہت تھی تب میں نے تلوار سنبھالی اور پھر ایک ماہرانہ وار کیا اور مقابل کو درمیان سے دو ٹکڑے کر دیا یہ کام میں نے نہایت پر سکون انداز میں کیا تھا اور پلٹ کر یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ مقابل کا حشر کیا ہوا اٹیلا نیمباز آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس بار میں نے ان لوگوں میں سے ایک کے سینے پر تلوار رکھ دی جو اٹیلا کے خاص ساتھیوں میں سے تھی اس جوان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور وہ دانت پیستا ہوا گھوڑے سے نیچے اتر آیا اس نے ایک لمبا نیزہ طلب کیا تھا اٹیلا نے دوسرے مقابلے رکھ دیئے تھے پہلے وہ اس مقابلے کو ختم کر دینا چاہتا تھا